نوضو نصلی الی رسول کریم مباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم فلا اقسم بالکنس الجوار الکنس واللیل اذا اس اس والسبح اذا تنفس انہو لقول رسول کریم زی قوت اندازی الارش المکرش مکین متعین سمع آمین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالعفق المبین وهو علی الغیب بزنین وما ہوا بقول شیطان الرجیم فا اینا تزہدون انہو إلا زکر للعالمین لمن شاء منكم ان يستقیم وما تشاؤنا إلا أن يشاء اللہ رب العالمین ابھی آپ نے سورة تقبیر کی آیت پندرہ سے انتیس کی تلاوت سماعت فرمائی پیش ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر تفسیر ابن کثیر سے فلا اقسم بالکنس آیت پندرہ الجوار الکنس آیت سولہ وَاللَّيْلِ إِذَا أَسْأَسْ آیت سترہ وَالصُبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ آیت اٹھارہ انہو لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ آیت النیس زِي قُوَّةٍ إِنْدَ ذِلْ عَرْشٍ مَقِينٍ آیت بیس مُتَائِنْ سَمَّا أَمِينٍ آیت اکیس وَمَا سَاهِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ آیت بائس وَلَقَدْ رَآهُ بِالْقُفُقٍ مُبِينٍ آیت تیس وَهُوَا لَلْغَيْبِ بِزَنِينٍ آیت چوبیس وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ آیت پچیس فَأَيْنَ تَذْخَبُونَ آیت چبیس اِنْ هُوَا إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينِ آیت ستائیس لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمِ آیت اٹھائیس وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينِ آیت اُنتس ترجمہ پیچھے ہٹنے والے تاروں کی قسم جو چلتے رہتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے اور صبح کی قسم جب وہ آنے لگے واقعی یہ قرآن ایک عزت والے فرشتے کا لائے ہوا ہے جو بڑا طاقتور ہے اور عرش والے کے نزدیک معزز ہے اس کا وہاں کہا مانا جاتا ہے اور امین ہے اور تمہارا ساتھی سرفرہ نہیں ہے آپ نے اسے آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے آپ غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ہیں اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے پھر تم کدھر جا رہے ہو یہ تو دنیا کے لئے نصیحت نامہ ہے خصوصاً اس کے لئے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے اور تم بلا پرورتگار کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے یہ تھا ترجمہ سورة تقویر کی آیت پندرہ سے انتیس کا تفسیر آیت پندرہ سولہ عمرو بن حریص عزی اللہ عنہ نے سنا کی رحمت عالم صلی اللہ عنہ صبح کی نماز میں یہ سورے پڑھ رہے ہیں اس وقت آپ ہی مختدی تھے خنس و کنس کی تفسیر تاروں کی قسم کھائی گئی ہے جو دن میں ڈوب جاتے ہیں اور رات کو نکل آتے ہیں تاروں کو طلوع کے وقت خنس اور غروب کے وقت کنس کہتے ہیں پھر یہ طلوع و غروب کے درمیان اپنے اپنے فلق میں گردش کرتے رہتے ہیں اس اس آنے جانے دونوں معنی میں مستعمل ہے یعنی جب رات پیٹ موڑ کر چل دے اور ایک دن چل دے ایک دن علی رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کے لئے نکلے اور بولے کی وطر کے بارے میں پوچھنے والے کہاں ہیں پھر یہ آیت پڑھی یعنی جب سہر کی روشنی پھیل جائے قرآن جبرائیل علیہ السلام کا لائے ہوا ہے عید النیس قسموں کا جواب ہے یعنی یہ قرآن ایک بزرگ و شریف اور خوب صورت فرشتے کا لائے ہوا ہے یعنی جبرائیل کا جو بڑے طاقتور ہے سورہ نجم کی آیت پانچ اور چھے میں فرمایا انہیں یہ قرآن ایک فرشتے نے سکھایا ہے جو طاقتور ہے عید بیس یہ پیدائشی طاقتور ہے اور مالک عرش کے نزدیک بلند مقام و عزت دار ہے آپ کو نور کے ستر پردوں تک جانے کی اجازت ہے عید کس یعنی آسمانوں میں آپ کی بات مانی جاتی ہے فرشتے آپ کے تابع ہیں اور ان کے آپ سردار ہیں اللہ نے آپ کو رسالت کے لئے چنو دیا آیت بائیس نبی صلی اللہ سلام بحمد دیوانے نہیں ہیں یعنی الحمدللہ پیغمبر اسلام دیوانے نہیں ہیں آپ جبریل اسلام کو ان کی اصلی صورت میں بھی دیکھ چکے ہیں جب یہ اپنے چھے سو پروں کے ساتھ ظاہر ہوئے تھے آیت تیس یہ واقعہ بتہا کا ہے اس وقت رحمت تعالی صلی اللہ نے آپ کو آسمان کے بلند و صاف کنارے پر پہلی بار دیکھا تھا جس کا بیان سور نجم میں ہے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت میرات سے پہلے اتری کیونکہ اس میں پہلی بار دیکھنے کا بیان ہے دوسری بار دیکھنے کا بیان سور نجم میں ہے سور نجم کی آیت تیرہ سے پندرہ آپ نے انہیں دوسری بار سدرت المنتحہ کے پاس دیکھا جس کے قریب جنت الماوہ ہے جب کی اس پر ایک عجیب قیفیت چھائی ہوئی تھی یہ سورت میراج کے بعد اتری آیت چوبیس نبی اس رسم نے وہی پہنچانے میں کوئی کتاہی نہیں کی یعنی آپ کو اللہ کی طرف سے غیب کی جو باتیں بتائی جاتی ہیں آپ انہیں بلا کم و خاص لوگوں کو بتا دیتے ہیں زنین کی صورت میں یہ معنی ہے کہ آپ پر کوئی الزام نہیں یعنی آپ نے رسالت پہنچانے میں زرازی بھی کتاہی نہیں کی آیت پچیس قرآن شیطانی کلام نہیں ہے یعنی قرآن شیطان کا کلام نہیں ہو سکتا نہ شیطان اس پر قابو پا سکتا ہے نہ یہ اس کے مطلب کی چیز ہے اور نہ یہ اس کے لائق ہے سورہ شورہ کی آیت دو سو دس سے دو سو بارہ میں فرمایا نہ ہی اسے شیطان لے کر اترے اور نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس پر قادر ہیں شیطان تو وہی سنننے سے بھی روک دئیے گئے ہیں آیت چھبیس بنو حنیفہ کا ایک واقعہ جب تم پر قرآن کی صداقت ظاہر ہو چکی تو پھر کی مسلمہ کا جو مدعی نبوت تھا اور تم اسے آج تک نبی مانتے رہے گڑھا ہوا کلام تو سنا سنایا تو انتہائی رکیق اور محض بکواس تھا فرمایا تمہاری عقلیں کہاں تھی تم نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ اس بکواس کو اللہ کے کلام سے کیا نسبت ناممکن ہے کہ ایسا بے تک کلام اللہ کا ہو تم اللہ کی کتاب اور اس کی خرمہ برداری سے کہاں بھاگ رہے ہو عید ستہائیس قرآن دنیا کے لئے نصیحت نامہ ہے یعنی یہ تو دنیا کے لئے نصیحت نامہ ہے یہی نجات و ہدایت کا ذریعہ ہے اسی پر عمل کر کے آخرت بناو عید اٹھائیس جو سیدھی راہ کے مطلاشی ہیں قرآن انہیں سیدھی راہ بتا دے گا اور ہر طالب اہدایت کو اس کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا یہ سنکر ابو جہل بولا پھر تو ادایت و ضلالت ہمارے اختیار میں ہے اس کا جواب اگلی آیت میں یعنی تمہاری یہ خواہش کی ہدایت و ضلالت ہمارے اختیار میں پوری ہونے والی نہیں سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے وہ دنیا کا رب ہے جو چاہے کرے الحمدللہ سورة تکویر کی تفسیر بخیر و خوبی تمام ہوئی والحمدللہ رب العالمین یہ تا سورة تکویر کی آیت پندرہ سے انتیس کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی بارک اللہ علی و لکم فرقوان حقی ارخوان آئی آپ بی ریعت ذکر نکیم